لاشٹ اپیسوڈ میں میں اس کلاوڈ کو پڑا چل گیا تھا کہ جیو کنگ جن کی وجہ سے ہی ڈیمنز بیڈی سیٹی کے اندر اٹیک کر رہے ہیں جس کے بعد وہ لوہ جنگ کو ڈیمینسنل کیوب سے آجات کر دیتی ہیں وہیں دوسری طرف تیانوہی بیڈی سیٹی کے اوپر لگے فارمیشن کے کور کو ڈشٹرائی کرنے کی کوہش کرتا ہے اور لاشٹ میں میں اس کلاوڈ اور لوہ جنگ کے کافی روکنے کے بعد بھی وہ اس کور کو ڈشٹرائی کر دیتا ہے اب اس پارٹ کے سٹار کلاوڈ کو دکھاتے ہیں جو اچانک سے فارمیشن کے ڈشٹرائی ہونے کا سوچ کر کے وہاں سے الگ نکل جاتی ہیں ادھر یا دیکھ کر کے لوہ جنگ چلاتا ہے کہ مس کلاوڈ مجھے بھی ساتھ لے چلیے لیکن مس کلاوڈ کے چلے جانے پر لوہ جنگ وہاں پر ایک گاڑی کو دیکھتا ہے تب ہی ہمارا سین سیفٹ ہو کر کے فرنٹ لائن پر چلا آتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمن کنگ ہی ٹی کے ڈیمنز لگاتار مارسل فی ل لاغ کے سولجر سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہیں مارسل فی لاغ بھی فائٹ کرتے ہوئے سولجر کو بھی اٹیک کرنے کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں جس پر وہاں کے آرچاس فلائنگ ڈیمنز کو مارنے کے لیے دھیر سارے ایروز کو سوٹ کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار اتنے دھیر سارے ڈیمنز اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدھے کے مر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے اسی بچ بیڈی سیٹی کے سولجر کی حالت کو بیڈی سیٹی یہیں پر ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ڈیمن کنگ ہیٹ ای پارفل سلیس اٹیک کرتا ہے جسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر کے ایک سولیا سوچتا ہے کہ اب تو وہ ہمارا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مس کلاوڈ یہاں پر پہنچ کر کے اپنے ڈیمنز اٹیک کو روک دیتی ہیں سب ہی وہاں پر مارسل فی لونگ بھی جنرل جو کی ہلپ کرنے چلے آتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل جو مارسل فی لونگ کو بتاتے ہیں کہ ٹیان وی جوک فیملی کے ٹیلیپورٹیشن ایرے کا استعمال کر کے بیڈی سیٹی کے اندر چلا آیا تھا جس کے بعد اس نے فارمیشن کے کور کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے خود کو بھی سیکریفائس کر دیا یا سن کر کے مارسل فی لونگ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس مس کلاوڈ کے ڈیمنز اٹیک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس لئے جنرل جو یہاں بیٹل بیڈی سیٹی کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کافی زیادہ کرٹیکل ہونے والا ہے ہیدھر ہم دیکھتے ہیں کہ مس کلاوڈ کئی سارے ڈیمنز کو اپنے ڈیمنز کیوپ کے اندر پکڑ چکی ہوتی ہیں جس کے بعد وہاں ڈیمنز کو ان ڈیمنز کیوپ کے اندر ہی مار دیتی ہیں پر مس کلاوڈ نوٹس کرتی ہیں کہ فرنٹ لائن کے سولجرز ٹیان وی اور ہیٹ ای جیسے ڈیمن کینگز کا سامنا کر کے ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں اوپر سے لگاتا ڈیمنز سے فائٹ کرنے کی وجہ سے ان کی حالت بھی خراب ہو گئی ہوتی ہیں تب مس کلاوڈ انہیں موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ملیٹری ڈیویجن کے پہلے رول کے اکارڈنگ سبھی جنرلز اور سولجرز کی پہلے پراریٹی بیڈی سیٹی کو گارڈ کرنا اور کسی بھی سیچویشن میں ڈیمنز کی اٹیک کو روکنا ہے تاکہ بیڈی سیٹی میں ہمارے پریوار کے لوگ خوشی سے رہ سکیں یا سن کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سولجرز بھی موٹیویٹ ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم سبھی اپنی لائف کو داؤں پر لگا کر کے ان ڈیمنز کو روکیں گے ادھر ہی ہم موٹیویشن دیکھ کر کے مارسل فائی لونگ بھی سیدھا ڈیمن کنگ ہیٹ ای کے اوپر ایک اٹیک کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمن کنگ ہیٹ ای اپنے سلیس اٹیک سے ہی مارسل فائی لونگ کے اٹیک کو ڈیفینڈ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر میں تم لوگ کتنی دیر تک میرے سامنے ٹک سکتے ہو اس کے بعد ڈیمن کنگ ہیٹ ای خود ہی سبھی ڈیمنز کے ٹرو ایسن سے ایک اٹیک تیار کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ بیڈی سیٹی کے ساتھ ہی بیڈی سیٹی کے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے وہیہ کہنے کے بعد ہیٹ ای ڈیوائن ڈیمن سیکریڈ فائیر اٹیک کو لانچ کر دیتا ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب بیڈی سیٹی کا فلائنگ بیٹل سپ بھی باہر آتا ہے وہی اس سپ کے اوپر لوہ جنگ بھی یہاں پر آیا ہوتا ہے پر تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوہ جنگ ایک چھوٹی فلائنگ سپ لے کر کے الگ نکل جاتا ہے پر اس سپ کے ساتھ میں آئے دوسرے سولجرز ہیٹ ای کے اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے کی کوہش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹل سٹی بھی ایک بہت بڑا اور پاورفول اٹیک لانچ کرتی ہے جو کچھ حد تک ڈیمن کنگ ہیٹ ای کے اٹیک کو ایفیکٹ کرتا ہے ادھر میں اس کلاوڈ بھی ایک بہت بڑے ڈیمیشنل بیریر کا استعمال کر کے اس اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے کی کوہش کرتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ اٹیک بیٹل سپ اور باقی جگہوں کو ڈیمیش کرتا ہے اسی بیچ اب لوہ جنگ جنرل بو اور ماسل فیلونگ کے پاس پہنچ کر کے انہیں بتاتا ہے کہ ڈیمن کنگ ٹیانوے نے خود کو سیکریفائس کر کے فارمیشن کے کور کو ڈسٹرائی کرنے کی کوہش کر رہا تھا لیکن میں اور میں اس کلاوڈ مل کر کے بھی اسے ٹائم سے پہلے نہیں روک پائے اس پر ماسل فیلونگ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کے بارے میں پتا چلا لیکن اب ڈیمن کنگ ہیٹے بھی اپنے ٹرو ایسنس کو ریلیج کر رہا ہے جس کی حلپ سے اس نے ڈیوائن ڈیمن سیکریڈ فائر اٹیک کو لانچ کیا ہے وہیں اگر یہاں ڈیمنک فائر ایک بار سٹی کے اندر فیل گئی تو ہماری سٹی میں بہت ہی زیادے نقصان ہوگا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ میس کلاوڈ اپنے بیریر سے لگتارش ڈیمنک فائر کو روک رہی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر کہ مارسل فیلونگ لوہ جنگ کو بتاتے ہیں اب کیول میس کلاوڈ ہی اس فائر کو سٹی میں فائلنے سے روک سکتی ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ اس سمعے میں میس کلاوڈ کے کوئی حلپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد مارسل فیلونگ لوہ جنگ سے پوچھتے ہیں کی کیا تم اسٹن ریجن کے گارڈین سولڈر بننا چاہوگے تب ہم دیکھتے ہیں کہ لوہ جنگ ترنت رسپیکٹ دیتے ہوئے مارسل فیلونگ سے کہتا ہے میں پوری طرح سے آپ کے آرڈرز کا انتجار کر رہا ہوں تب مارسل فیلونگ لوہ جنگ سے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم کسی بھی سیچویشن میں میس کلاوڈ کو پروٹیکٹ کرو اس پر لوہ جنگ کہتا ہے کہ میں بلکل ایسا کر سکتا ہوں لیکن میں اس کے لئے آپ لوگوں سے کچھ ادھار لینا چاہتا ہوں تب ہم دیکھتے ہیں کہ آسن کر کے مارسل فیلونگ اور جنگرل جو تھوڑا بہت حیران ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہاں پارٹ یہیں پر انڈو ہوتا ہے تو اگر آپ اس سیریز کے سٹارٹنگ کے پارٹس یا پھر لاسٹ اپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لیفٹ والی پلیلیسٹ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں